اسلام علیکم میرا نام ہے تاہر ایلیاز اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل المکہ سلائس سینٹر اگر آپ نے تنے ریزائن کی کٹنگ سیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ کو ہماری ہر آنے والی ویڈیو کی اپ ڈیٹ ملتی رہے تینک یو آج ہم آپ کو ڈاکٹر کوٹ بنانے کا طریقہ بتائیں گے کہ اس طریقے سے ڈاکٹر کوٹ بنتا ہے جو ڈاکٹرز ڈالتے ہیں کوٹ ڈالتے ہیں سوٹ کے اوپر سے وہ والا کوٹ یا نرسنگ کوٹ ڈاکٹر کوٹ یہ دیکھیں ڈاکٹر کوٹ بنانے کے لیے نرسنگ کوٹ بنانے کے لیے ہمیں دو گز کپڑے کی ضرورت ہوتی ہے تو یہ دیکھیں سب سے پہلے ہم نے لمبائی بھی یہ تیتی سینچ تو یہ ہماری کتی سینچ تیار ہو جائے گی لیکن ہماری کتنے سینچ تیار ہو جائے گی تو یہ دیکھیں یہ ہمارے پاس کپڑے کی چڑھائی ہے اور یہ ہمارے پاس کپڑے کی لمبائی ہم نے تیتی سینچ لیا ہے اور یہ عرض اس کا زیادہ ہے کپڑے کا تو اب ہم اس کو اس طریقے سے ڈبل کریں گے کپڑے کو ایسے کر کے ہم نے ڈبل بچھانا ہے اس کو یہاں سے ہم اوپن والی سائٹ سے کنی والی سائٹ سے فرانٹ ہسے کی کوٹ کی چڑھائی لیں گے اور یہاں سے ہم بیک ہسے کی چڑھائی لیں گے 20 انچ ہم نے 21 انچ ہم نے تیار کرنی ہے یہ 21 انچ ہم نے تیار کرنی ہے اور ہم اس کو یہ دیکھیں یہ جو میں نے 11 انچ پر نشان لگایا ہے میں آپ کو دوبارہ بتاتی ہوں یہ 21 انچ ہم نے کوٹ کی چڑھائی تیار کرنی ہے اور یہ 1 انچ کا اضافہ کیا ہے یہ 22 انچ 11 12 انچ 12 انچ کار یہ میں نے نشان یہ کٹنگ کا نشان اور یہ سلائی کا نشان تو ہم اس طریقے سے یہ سارا پیس اس طریقے سے کٹ کرنی ہے یہ دیکھیں یہ ہم نے نشان لگایا اب ہم اس کو کٹ کریں گے پہلے ہم نے back side کی چڑھائی اتاری ہے اس سے کہ سے یہ ہماری back side ہو گئی اور یہ ہماری front side کے دو پیسیں ہو گئی اب جتنی ہم نے back side کی چڑھائی اتاری ہے اس سے تھوڑا سا زیادہ ہم نے front حصے کی چڑھائی اتاری ہے یہ دیکھیں 3.5 انچ چڑھائی ہم نے front حصے کی زیادہ لینی ہے اور یہاں سے ہم نے جو 11 انچ لیئی تھی تو یہ ہم نے 1.5 انچ لینی ہے کیونکہ پٹی ایک دوسرے کے اوپر آئے گی front حصے کی اس وجہ سے یہ ہم نے back side پر جو 3.5 انچ کپڑا موڑنا ہے اور یہاں سے 11 انچ کی چڑھائی ہم نے back side کی لیئی تھی اور اس کی آدھا انچ زیادہ لینی ہے مطلب 11.5 انچ لینی ہے یہ پٹی ایک دوسرے کے اوپر اس طریقے سے آئے گی تاکہ اس کے اوپر card button ہوں یہ دیکھیں میں آپ کو ایک مطبع پھر دوبارہ بتاتی ہوں یہ جو front حصے کے ہم نے پیس اتارنے ہیں وہ ہم نے کنی والی سائٹ سے اتارنے ہیں وہ بند والی سائٹ سے ہم نے back حصہ اتارا تھا اور یہ front حصہ 3.5 انچ چھوڑ کر یہاں سے 11 انچ کی چڑھائی یہاں پر اور آدھا انچ زیادہ ہم نے کپڑا لیتے ہوئے یہ ہم نے cut کر دینا ہے یہ دیکھیں یہ ہم ایسے کر کے سارا cut کر دیں گے جو اضافی ہوگا ہمارا یہ دیکھیں ہم اب ادھر سے 3 انچ کے نشان پر اور اس کے اس سائٹ سے بھی 3 انچ کے نشان پر اس طریقے سے ہم اس کو folding کریں گے پیس کے ساتھ 3 انچ تک اس سائٹ سے بھی اور اس سائٹ سے بھی پھر ہم آپ کو ایک دوسرے کے اوپر بچھا کے cutting کر کے دیکھیں یہ دیکھیں یہ ہم نے اب back side بچھائی ہے سب سے پہلے اور یہ جو ہم نے folding اس کی پریس کے ساتھ کی ہے اس طریقے سے یہ دیکھیں ادھر سے ہم نے ایسے front حصہ کے اوپر sorry back حصہ کے اوپر front حصہ سامنے بچھانا ہے اس طریقے سے دونوں سائٹ اندر کی طرف سیدھی ہوں اور باہی والی سائٹ پر ان کی سائٹ ہوں اس طریقے سے ہم نے یہ بچھانا ہے یہ دیکھیں یہ جو ہم نے 3 انچ کو folding کر کے ایسے پریس کے ساتھ اس کو بٹھایا ہے اس طریقے سے یہ سیری سائٹ ہے اس کی بھی یہ اس طریقے سے folding جو ہم نے کیا ایسے fold ہی رہتے ہوگے ہم نے ایسے بچھانا ہے اس کو یہ دیکھیں یہ ہم یہاں سے 15 انچ ہمارا تیر ہے اس کا ہاپ ساڑھے ساتھ تو یہ 8 انچ ہمارا کندہ ہے اس طریقے سے ہم اس کو شیف دیں گے 18 انچ ہماری چسٹ ہے یہ 18 انچ پر یہ 18 انچ ہماری شیٹ کی ہے اور ہم نے 1 انچ کوٹ کو کھلا رکھنا آتا ہے تو یہ 19 انچ ہم چسٹ رکھیں گے 19 انچ پر اس طرح سے یہاں سے 6 انچ پر نشان لگاتے ہوئے یہاں سے ہماری کمر ہوگی 15 انچ 15 انچ کا ہاپ ہوگا ساڑھے ساتھ اس طریقے سے یہ چیز یہ ہماری سلائی کا ہپ ہو گیا اور یہ ہماری کھٹنگ کا ہپ اس طریقے سے ہم ایسے توڑ ہیتے تک اس کو کٹ کریں گے کٹھا ہلکا سا یہاں پر لگائیں گے اس طریقے سے یہاں پر ہم یہ نو جس کٹ لگائیں گے اس طریقے سے یہاں سے اس کو سٹیٹ کریں گے یہ ہم نے سیٹ کر دیا یہ جسے اب ہم فرانٹ ہصے پر پٹنگ کریں گے یہ دیکھیں یہاں پر ہم تین انچ کا نشان لگائیں گے اس طریقے سے اور یہاں سے ساڑھے چار انچ پر نشان لگائیں گے ساڑھے چار انچ پر نشان لگاتے ہوئے اس طریقے سے ہم کٹ کریں گے لائٹ سا تیرچھا رکھنا ہے اس کو اس طریقے سے اب ہم یہاں پر سلائے کے حق جتنا اس کو کٹ لگائیں گے یہاں پر ایسے کر کے یہاں پر سلائے لگائیں گے یہ ہمارا فرانٹ ہصہ یہ ہمارا بیگ اس طریقے سے اب ہم اس کو آپ کو سیدھا کر کے دکھاتے ہیں یہ دیکھیں 20 انچ ہم نے بازو تیار کرنے ہیں تو یہ 22 انچ کٹ کریں گے اس طریقے سے 22 انچ پر نشان لگایا اور اس طریقے سے اس سائیڈ پر بھی 22 انچ کا نشان لگا کے یہاں سے اس طرح سے ہم نے لائن ڈو کر لی لائن ڈو کرنے کے بعد یہاں سے 3.5 انچ پر ہم نے یہ کندے کی شیف دینی ہے اس طریقے سے اور یہاں سے ہم نے 5 انچ کھلا رکھنا ہے تو کٹ ہم 6 انچ کا لگائیں گے اور یہاں سے ہمارا کندہ ہے 8 انچ تو ہم اس کو 9 انچ پر کٹ کریں گے اس طریقے سے یہ شیف دیتے ہوئے اب ہم اس کو باغو کو کٹ کر دیتے ہیں یہ سینٹ رکھ ہم نوٹس کٹ کا بنا دیں گے اس طریقے سے اب ہم آپ کو اس کی کالر کٹ کر کے بکاتے ہیں یہ دیکھیں اب ہم کالر کٹ کریں گے کالر کٹ کرنے کے لیے یہاں سے ہم یہ دیکھیں یہ نشان لگا دیں ساڑھے سولہ پر اس سائٹ سے بھی اور اس سائٹ سے بھی ساڑھے سولہ انچ پر نشان لگائیں گے آپ اپنے اس آپ سے سترہ اٹھرہ جو بھی ہوگا آپ کا سائز اس اس آپ سے رکھ سکتی ہیں تو یہ دیکھیں ہم اس نشان کو اور اس نشان کو یہ دیکھیں یہ ہم نے نشان لگایا ہے اس نشان کو اس طرح سے ہم پول کریں گے سموز سی ٹائپ کالر بنانے کے لیے ترچھا کپڑا رکھتے ہیں کپڑا اس طرح سے رکھ کر پھر یہاں سے ہم ساڑھے تین انچ چوڑائی پر نشان لگائیں گے ادھر سے بھی ساڑھے تین انچ پر نشان لگائیں گے نشان لگانے کے بعد اس طرح سے لائم ٹو کریں گے لائم سا ترچھا رکھیں گے ہم یہاں سے ہمیں چاہیے سولا انچ کا سولا انچ پر اس طریقے سے ہم نشان لگائیں گے ہم پول کریں گے اس طرح سے اس کے برابر ہم ایسے کٹ کر دیں گے یہ ہمارا کولر کا ٹو دیکھیں یہ ہم نے آپ رکھ دکھایا ہے اب نیکس ویڈیو میں ہم آپ کو سٹیچ کر کے بھی دکھائیں گے تو پلیز آپ لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں اور اگر آپ نے سبسکرائب کیا ہے تو بیل آئیکن پر کلک نہیں کیا تو آپ بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ کو ہماری ہار ویڈیو کی نوٹیفزیشن ملتی رہے سبسکرائب ملتی